اسلام علیکم گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم اٹو کیٹ کے اندر 2D ڈرائنگ کو 3D میں کنورٹ کریں گے تو سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں ہم ایک کورنر سے جب بھی ہم کوئی ڈرائنگ کو 3D میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو بھی اپجکٹ ہے وہ کلوز ہونی چاہیے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے شروع کرتے ہیں ادھر ایک سائٹ سے ایک پولی لائن ڈرائ کرتے ہیں ورال ایکسٹرنل والز پہ تو سٹارٹ لیتے ہیں پولی لائن سے پولی لائن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے پی ایل اینٹر کرنا ہے کمانڈ لائن میں لکھنا ہے پی ایل اینٹر اور ادھر ایک کونے سے سٹارٹ لیتے ہیں اور کلک کرتے جاتے ہیں ادھر اچھا ہر ایک کونے پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی ایکسٹرنل جو والز ہے اس پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے والز 3D میں کنورٹ کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے اچھا ورحال جتنے بھی ایکسٹرنل والز ہے اس کے ہر ایک کونے پہ ہر ایک کارنر پہ ہم نے کلک کرنا ہے پولی لائن ڈرائ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا پولی لائن میں نے سیلکٹ کیا اس کو اچھا مزید ہم پولی لائن ڈرائ کرتے جاتے ہیں تو یہ جو ایکسٹرنل والز ہے اس کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں یعنی ہر ایک کونے پہ ہر ایک کالم پہ ٹھیک ہے اچھا یہ صرف پریکٹس کے لئے ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے ٹھیک ہے اچھا یہ ایک بڑا ہاسٹل ہے بڑا پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے آج سٹارٹ کیا یہ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے تری ڈی ایس کا ورال کمپلیٹ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہے اس میں یہ سٹیر وغیرہ ورال سب کچھ بنائیں گے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہے یہ ایکسٹرنل یہ والز کے اوپر میں نے فولی لائن ڈرا کیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس سے ایک اپسٹ لیتے ہیں اندر کی طرف یعنی جتنی وال کی تکنس ہے اتنا ہی اپسٹ لیں گے اپسٹ کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے او انٹر اور نائن انچز یعنی برک کا جو لنٹ ہے وہ نو انچ ہے تو میں نو انچ اپسٹ لیتا ہوں اندر کی طرف سے اپسٹ نائن انچز ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کو 3D میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے میں یہ ایسومیٹرک ویو میں چینج کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے کلک کیے میں نے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اچھا تو 3D میں کنورٹ کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کمانڈ یوز کرنا ہے ای ایکس ٹی انٹر ای ایکس ٹی مطلب ایکسٹرڈ ٹھیک ہے ایکسٹرڈ میں نے انٹر کیا ای ایکس ٹی میں نے انٹر کیا اور یہ بائر والا دیوار اور اندر والا جو لائن ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور انٹر کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایک سپیسپک ہائٹ اس کو دینا ہے یعنی جتنے وال کا ہائٹ دینا ہے آپ نے یعنی کمرے کا جو ہائٹ ہے یا وال کا جو ہائٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نارملی دیتے ہیں 11 فیٹ یا 12 فیٹ جتنا بھی چاہیے 11 فیٹ میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے انٹر کیا میں نے اب یہ 3D میں کنورٹ ہو گیا لیکن یہ یہ شیڈ میں تھوڑا کنورٹ کرتے ہیں شیڈ میں لاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا اس طرح نظر آئے گا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ابھی سبٹریک کمانڈ یوز کرنا ہے سبٹریکشن کے لیے ہم نے کمانڈ یوز کرنا ہے اس یو انٹر کرنا ہے اور یہ جو آوٹر سائیڈ وال ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر انٹر کرنا ہے پھر یہ جو ان سائیڈ وال ہے یعنی اندر والا جو دیوار ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھو اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مقصد صرف طریقہ ہے ضروری نہیں کہ میں ہر ایک پوائنٹ اندر والے دیوار بھی ایکسٹروٹ کرو باہر والے بھی ایکسٹروٹ کرو طریقہ صرف یہی ہے بس ایکسٹروٹ کمانڈ اب جس طرح جو دیوارے آپ کو مطلب ایکسٹروٹ کرنا ہے ایکسٹروٹ کر سکتے ہو 3D میں کنورٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے آگے کیا کرنا ہے اچھا آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو دور وینڈوز ہے اس کو ہم نے ایکسٹروٹ کرنا ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا 3D میں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ریکٹنگل لینا ہے یا باکس کمانڈ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے بی او ایکس اینٹر اور اس کے اوپر لیتے ہیں اچھا باکس کمانڈ کے لئے بی او ایکس اینٹر ٹھیک ہے یہ انسائیڈ جو وینڈو ہے اس سے ہم کلک کرتے ہیں اور جو اپوزٹ دوسرا کارنرز ہے اس کو ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ وینڈو ابھی ادھر سے سٹارٹ ہو گیا ابھی جتنا ہائٹ جو سپیسپک ہائٹ ہے وینڈو کی تو وہ آپ دے سکتے ہو یعنی فر ایزمپل میں پانچ فٹ ہائٹ دیتا ہوں اس کو پائف پوٹ انٹر ٹھیک ہے تو ابھی یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کا جو لیول ہے یعنی یہ بالکل گراؤنڈ لیول پر پڑھا ہوا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو موف کرنا ہے ایم انٹر سلیکٹ وینڈو دوبارہ انٹر پھر ادھر کلک کرو اور ایڈ دی ریٹ زیرو کاما زیرو کاما جتنا آپ نے اٹھانا ہے یعنی نیچے جو سل رکھنا ہے تقریباً دو پوٹ کر لو ٹھیک ہے اچھا ابھی تری ڈی شیڈ میں دوبارہ کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی وینڈو ہے لیکن اس کو ہم نے سب ٹک کرنا ہے ٹاکہ یہ بالکل وینڈو کی حالت میں ہو جائے ابھی کیا کرنا ہے ہم نے اس یو انٹر کرنا ہے یعنی سب ٹیک شن کے لئے تو سب ٹک شن کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس یو انٹر کی میں نے دیوار کے اوپر کلک کرنا ہے انٹر کرنا ہے پھر یہ ونڈو یعنی یہ ونڈو ہم نے سبٹریک کرنا ہے تو انٹر کرتے ہے اس کو ٹھیک ہے تو اس طرح یہ مزید آگے والا بھی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ والا جو باتروم والا ونٹی لیٹر ہے وی ون تو اس کو بھی ایکسٹرٹ کرتے ہیں بی او ایکس انٹر بی او ایکس انٹر کلک اور ادھر ٹھیک ہے تو اس کا جو ہائٹ ہے مینیمم دو فٹ رکھتے ہیں اس کا دو فٹ انٹر ٹھیک ہے اچھا مزید اس کو بھی کرتے ہیں یہ ونڈو بی او ایکس انٹر اس کو بھی پانچ فٹ ہائٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ والا ونڈو بھی پانچ فٹ ہائٹ دیتے ہیں بی او ایکس انٹر پانچ فٹ انٹر اچھا ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اٹھانا ہے جس طرح ہم نے یہ والا ونڈو گراؤنڈ لیول سے اٹھایا تھا یعنی دو فٹ ٹھیک ہے تو اس کو موف کرنا ہے موف کرنے کے لئے کیا کرنا ہے ایم انٹر کرنا ہے اور جو ابجیکٹ موف کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے انٹر کرنا ہے ادھر یہ خالی جگہ پہ ایسے کلک کر کے ایڈ دی ریٹ زیرو کاما زیرو کاما دو فٹ ٹھیک ہے یعنی یہ زیرو کاما زیرو کا مقصد کیا ہے ایڈ دی ریٹ زیرو مطلب ایکس ایکسس پہ زیرو پٹ وائی ایکسس پہ زیرو پٹ اور جو زیٹ ایکسس ہے یعنی الیویشن ہم نے کتنا اٹھانا ہے اس کا دو دو فٹ اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں نے دو کر دیا اور انٹر کیا ٹھیک ہے تو ابھی کیا کرنا ہے اس کو شیڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اچھا یہ جو وینڈو ہے اس کو ہم نے سبٹریک کرنا ہے اس یو انٹر دیوار کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے انٹر کرنا ہے پھر یہ جو جو چیزیں اپنے سبٹریک کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا جو ہے یہ اس کو دوبارہ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ وینٹی لیٹر جو ہے اس کو بھی اٹھاتے ہیں موو کرتے ہیں ام انٹر سیلیکٹ وینٹی لیٹر اور ایٹ دی ریٹ زیرو کاما زیرو کاما تقریبا پائی پوٹ ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس یو انٹر سیلیکٹ والز انٹر پھر وینٹی لیٹر ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہ سامنے والے دور وینڈو وینڈو اور وینٹی لیٹر سبٹریک کیا اس سے ٹھیک ہے اس طرح مزید یہ آگے والا یہ بھی سبٹریک کرتے ہیں ایکسٹروٹ کر کے سبٹریک کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو آسانی کے ساتھ ہم کیسے کریں گے اس کو اس کو ٹاپ ویو میں کنورٹ کر کے ٹاپ ویو میں لا کے اس کے جو جتنے بھی وینڈوز ہے اس کے اوپر ریکٹنگل لے کے یہ جو ریکٹنگل والا کلر ہے یعنی ابھی جو ہم اپلائی کر رہے اس کا کلر تھوڑا ہائلائٹ کرتے ہیں ڈیفرینٹ کلر سیلیکٹ کرتے ہیں یہ گرین والا ابھی ریکٹنگل اور ہر ایک وینڈو کے اوپر ریکٹنگل لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بھی وینڈو ہے اچھا یہ وینڈو ہے جتنے بھی وینڈوز ہے یا وینڈو ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے ریکٹنگل لینا ہے ریکٹنگل بھی آپ لے سکتے ہو اور پولی لائن کی مدد سے بھی آپ اس کے اوپر آوٹر سائیڈ پہ پولی لائن لے سکتے ہو لیکن ریکٹنگل والا طریقہ تھوڑا سا شارٹ ہے ٹھیک ہے اچھا مزید پولی لائن میں لے رہا ہوں ریکٹنگل وینڈو فور ٹھیک ہے اچھا یہ جتنے بھی وینڈوز تھے اس کے اوپر میں نے ریکٹنگل درا کیا ورال جتنے بھی تھے ٹھیک ابھی اس کو کیا کرنا ہے ابھی آئیسی ایسیمیٹرک ویو میں دوبارہ لاتے ہے ٹھیک اور ابھی جتنے بھی وینڈوز ہے اس کو ہم نے سیلکٹ کر کے ایکسٹروٹ کرنا ہے ایکسٹروٹ کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ایکس ٹی انٹر اور جتنے بھی وینڈوز ہے اس کو سیلکٹ کرتے ہیں صرف وینڈوز یعنی مقصد یہ اپنے سائز کے ہے وینٹی لیٹر اپنے سائز کے ہے تو ہم نے بھی صرف وینڈوز سیلکٹ کر کے اس کو 3D میں لاتے ہے 3D میں کنورٹ کرتے ہے ٹھیک ہے صرف وینڈوز ٹھیک ہے مزید سیلکٹ کرتے ہیں سارے اچھا سیلکٹ کیا وینڈوز جتنے بھی وینڈوز میں نے سیلکٹ کیا انٹر کیا اور ابھی سپیسیفک ہائٹ جو ہے میں اس کو دیتا ہوں 5 ٹھیک ہے ابھی یہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے ایکس ٹھوٹ کیا 5 ٹھیک ہے ابھی 3D ویو میں دیکھتے ہیں ابھی دیکھو یہ سارے نظر آ رہا ہے کہ وینڈوز ہم نے ایکس ٹھوٹ کیے لیکن اس کو ابھی گراؤن لیول سے 2 فٹ اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو اٹھانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے مومنٹ کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ام انٹر اور اور جتنے بھی وینڈوز ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی جتنے ہم نے سیلیکٹ کیا اس کو موو کرتے ہیں ام انٹر کیا میں نے ٹھیک ہے ابھی یہ مومنٹ ہو گیا لیکن ہم نے اس کو تو سپیسپک ڈسٹنس پہ یعنی ہائٹ پہ موو کرنا ہے اٹ ڈی ریٹ زیرو کاما دو فٹ ٹھیک ہے تو یہ اپنے جتنا ہم نے مومنٹ موف کرنا تھا اتنا ہی ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کو ابھی سپٹریک کرتے ہے اس یو انٹر سیلیکٹ ڈیوار انٹر پھر جتنے بھی وینڈوز ہے اس کو سیلیکٹ کر کے انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور انٹر ٹھیک ہے تو اس طرح یہ باقی بھی سپٹریک کرتے ہیں سپٹریکشن سے پہلے ہم نے اس کو موو کرنا ہے ایم انٹر اور جتنے بھی وینڈوز ہے اس کو سیلیکٹ کر کے جو چیز آپ نہیں چاہتے اور سیلیکٹ ہو گیا تو اس کو انسیلیکٹ کرنے کے لئے کیا کرنا ہے شپٹ بٹن دبا کے دوبارہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ انسیلیکٹ ہو جائے گا ابھی جتنے بھی وینڈوز ہے جو ہم نے موف نہیں کیا اس کو موف کرنے کے لئے ایم انٹر کرنا ہے یہ تو الڑی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد انٹر کر کے ادھر کلک کر کے ایڈ دی ریٹ زیرو کاما زیرو کاما دو فٹ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اوپر ہو گیا ٹھیک ہے اس یو انٹر دیوار کے اوپر سیلکٹ انٹر پھر یہ جتنے بھی وینڈوز ہے جو ہم نے سب ٹریک کرنا ہے اس کو سیلکٹ کر کے اور انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا انٹر ٹھیک ہے تو یہ تھے وینڈو اچھا اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کرتے ہے تھوڑا پریویو کرتے ہے گماتے ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے اندر جو سٹیرز ہے یہ ہم نے بنانا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ابھی جو سٹیرز ہے یا انٹرنل والز ہے کولمز ہے لپٹ ہے اور یہ انٹرنس والے ریمپ اور سٹپس ہے اس کو ہم مزید بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بنائیں گے ابھی کیونکہ ویڈیو ابر رہا ہے تقریبا انیس بیس منٹس ہو گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ہم بنائیں گے یہ جو سٹیرز ہے انٹرنل والز ہے اس کے اوپر پروجیکشن ہے سلیب ہے اور یہ دور وینڈوز ہے اس کو ورحال ہم بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ باتروم والا تھوڑا سا ایریا اس کو میں 3D میں کنورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے باقی جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کریں گے اچھا اس کو 3D کنورٹ کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا لائن لے کے پی ال انٹر اور جتنے بھی یہ ڈیوار ہیں اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چون کے الگ الگ ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا اس کو کلوز کرنا ہے اس کے اوپر میں پولی لائن لے رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو اس کے بعد یہ اس سائیڈ والا یہ بھی تقریباً سیمی ہے تو اس کو ہم میررر کرتے ہیں یا میررر کرنے سے بہل اس کو ایک سٹرٹ کرتے ہیں ٹھیک ایک ایکس ٹی اینٹر اور سیلکٹ والز اس کو تقریباً سیون پوٹ ہائٹ تک لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے جو جو والز دورز ہے اس کو ہم سیلکٹ کرتے ہیں یعنی ریکٹنگل اس کے اوپر لیتے ہے یا باکس کمانڈ لیتے ہے بی او ایکس اینٹر اور سیون پٹ ہائٹ تک یہ بھی لے جاتے ہیں ٹھیک اچھا اس یو اینٹر یا اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میرے خیال میں کمانڈ یوز کرتے ہے تاکہ آسانی ہو جائے ادھر سے کمانڈ کر کے ادھر رکھتے ہیں اور یہ ادھر رکھتے ہیں اور یہ لاسٹ والا ادھر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے ہم نے کمانڈ پیسٹ کی ہے ابھی اس کو کیا کرنا ہے اس یو انٹر سلیکٹ دیوار اور یہ ڈور ہم نے اس سے سب ٹریک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سٹوڈ ہو گیا ابھی ہم نے اس کو اس طرف بھی بنانا ہے تو اس کو میررر کرتے ہیں سلیکٹ کر کے ایم آئی انٹر دیوار سلیکٹ کر کے اس طرف میرر کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر یہ جو دیوار ہے یہ بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بنانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے پولی لائن کمانڈ یوز کرنا ہے پی ال انٹر بنانا بنانا ہم نے انشاءاللہ سارا ہے سارا پروجیکٹ ہم اس کو بنائیں گے لیکن ابھی جو ہے صرف تھوڑا سا ٹائم کم میں اس لئے یہ جتنا تک ہو سکتا ہے بناتا ہوں میں یہ تقریبا ای ایکس ٹی انٹر دیوار اور اس کو گیارہ پٹ ہائٹ تک لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو کلر ہے اس کو سیم کلر کرتے ہے کلر میچنگ کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ای ای انٹر اور یہ دیوار سلیکٹ اور اس کو سلیکٹ کرتے ہیں یا اس کو سلیکٹ کر کے یہ کلر سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسرا والا اچھا اس کے بعد اس کے اندر جو یہ دورز آ رہے ہیں اس کو ہم ایکس ٹھوٹ کرتے ہیں ایکس ٹی باکس کمانڈ پہلے بی او ایکس ٹھیک ہے اور کتنا ست پٹ ہائٹ ٹھیک ہے تو اس کو ابھی سب ٹریک کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ مزید آگے یہ انٹرنل سائٹ جتنے بھی والز ہے جتنے بھی ڈور وینڈوز ہے تو اس کو ہم بنائیں گے انشاءاللہ گے اور یہ جو سٹیرز ہے اس کو بھی بنائیں گے اس کے اوپر جو شیئر ہے